اب ذرا اس میں میں اجمالاً آپ سے گفتگو کروں انسانیت کے جو بنیادی حقوق ہیں اس میں سب سے پہلا حق ہے حفظ جان جان کی حفاظت ہم ہی نہ رہیں گے تو خوبصورت دنیا رہنے سے ہمیں کیا ملنے کا انسانوں کا سب سے بنیادی حق ہے جان کی حفاظت انسانوں کا دوسرا حق ہے جو کچھ اس کا مال ہے اس مال کی حفاظت انسان کا بنیادی حق ہے عزت و عبرو کی حفاظت دو آدمی بیٹھ کر تیسرے کی عزت پر حملہ نہ کرے جان مال عزت و عبرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ دیتے ہیں اپنے امت کو جمع کر کے حجت الویدہ کے موقع پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے صحابہ نے کہا آج تو محترم دن ہے قربانی کا دن ہے نوی عرف جلحزے کا دن ہے پوچھا یہ کون سا شہر ہے کہا شہر حرام ہے یہ کون سا مہینہ ہے کہا حرام مہینہ ہے جس پہ آپس میں ہم لوگ ایک دوسرے سے لڑائی حرام سمجھتے تھے نبی کریم نے فرمایا کہ جیسے اس مہینے میں اس مقام پہ اس دن میں تم ایک دوسرے کے عزت و عبرو کو حرام جانتے ہو ایسے ہی آپس میں تمہاری جان تمہارا مال اور تمہاری عزت و عبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے کوئی کسی کی نہ حق جان نہ لے نہ کسی کا مال ہرپے نہ اس کی عزت و عبرو پہ کوئی حملہ کریں جان کی ہے فاضل مال کی ہے فاضل اور عزت و عبرو کی ہے فاضل میں نے شروع گفتگو میں ارس کیا آپ کے سامنے کہ آج جبکہ پیاز اور آلو کی قیمتیں ڈیلی پڑھ رہی ہیں انسان کی جانوں کی قیمتیں ڈیلی سستی ہو رہی ہیں جب تک ہم جانوں کے تحفظ کو یقینی نہیں بنائیں گے سماج میں کبھی بھی امن کا دور دورہ نہیں ہو سکتا ہے سکور اور بھائیچارگی کے قیام نہیں ہو سکتا ہے اس روح زمین پر سب سے قیمتی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسانی جانوں کا تحفظ ہے اور انسانی جان فقط انسان کی جان ہونے کے بنیاد پر قیمتی ہے کالے کی جان ہے کی گورے کی جان یہ تمیز نہیں پرہ لکھے کی جان ہے کی انپر کی یہ تمیز نہیں ہمارے مذہب والے کی جان ہے کہ ہمارے مذہب کے خلاف والے کی یہ تمیز نہیں انسانی جانوں کو تحفظ انسان کی جان ہونے کے ناتے دینا پڑے گا تب جا کر کے بنیادی حق انسانوں کو ملے مخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول تشریف فرما تھے ایک جنازہ گزرا جنازہ دیکھ کے سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ کے لوگوں نے بتایا کہ وہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا جو آپ پر ایمان نہیں لاتا مسلمان نہیں ہے سرکار نے فرمایا کیا وہ انسانی جان بھی نہیں ہے تو انسانی جانوں کا تحفظ اس انسانی جان کے تحفظ کے لیے نبی کریم نے اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں مختلف اصول بنایا جس سے انسانی جان کی حفاظت ہو ساتھ زنا اسی لیے حرم قرار دیا گیا ہے بغیر شادی کے کوئی کسی کے ساتھ غلط کام کر لے بچہ ٹھار جائے اور وہ ایک جان جس کی اپنی کوئی غلطی نہیں ہے اس کو گیا کہ سرک پہ روڑ کے کنارے پھیک دیا جائے جیسا کہ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے یہ بھی انسانی جانوں کے تحفظ کے خلاف عمر ہے عرب میں جب سرکار تشریف لائے تھے تو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جیسے بیٹی دے اور اس بیٹی کو اچھی طرح پڑھائے لکھائے اور اچھے رشدے سے منسلک کر دے تو یہ بیٹیاں قیامت میں اس کے لیے جہنم سے حجاب بنیں گے اور جہنم بجانے سے رکنے والے ہیں آج ہمارے ملک کنارہ ہے اور پوری دنیا کنارہ ہونا چاہیے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لیکن جس زمانے میں لوگ بیٹی کو زندہ دربور اور قبر میں ڈال دیا کرتے تھے محمد الرسول اللہ نے اس زمانے میں بیٹیوں کی جانوں کی حفاظت کر کے اسلام کو اور سوسائٹی کو اور سماج کو امن کی راہ پر لانے کی پشش کی قرآن حکیم میں کہا گیا ہے کہ جو شخص کسی کے ناحق جان کو مار دیتے ہویا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ناحق اگر کسی کی جان لی جا رہی ہے چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن مسلمان ہو یا غیر مسلمان ناحق جان اگر کسی کی جا رہی ہے تو وہ پوری انسانیت کی جان ہے پورے انسانوں کو اس کے خلاف اٹھا رہا ہونے چاہے سب سے پہلا کہ انسانوں کا اپنی جانوں کا تحفظ